کیا ہی زو کا فضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہلا ہے کیا ہی زو کا فضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہلا ہے کیا ہی زو کا فضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہلا ہے قرز لیتی ہے گناہ قرز لیتی ہے گناہ پر ہے زداری واہ ہلا ہے کیا ہی زو کا فضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہلا ہے کیا ہی زو کا فضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہلا ہے یہ آسی بھائی دیجئے گا وہ نہیں یہ کلام کہاں لکھا ہوئے دیجئے گا ٹھیک ہے کیا ہی زو کا فضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہلا قرز لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ ہلا اسی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے اور شفاعت کا ایک ایسا وہ کیفیت ہے کہ وہاں گناہ گار پر جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا تو جو گناہ گاروں پر جو ایک شفاعت کا جو ایک ان کے ساتھ جو ایک منظر ہوگا اور دکھائی جائے گی معاشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا تو ایک کیفیت ہوگی نا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسر کوئی صرات پر ان کو پکارتا ہوگا تو یوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت جیہاں گناہ گار امتیوں کی شفاعت ہوگی بلکہ واضح حدیث پاک اس مضمون کی موجود ہے کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے حلا کر دیا جیسے کل آپ نے اس سلسلے میں رحمتِ الٰہی کا مضمون پر آپ نے جو مدی پھول لیے تھے تو جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو یہ ایک آیت ہے جو بندوں کو بڑی رحمت کی طرف اپارتی ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ دوحہ میں وَلَا صَوْفَيْعُوتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اور حبیب ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے اب یہ ایک آیت پر غور کیجئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد کتاب ملتا ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے سارے امتیوں کو داخل جنت نہ گروا لوں گا تو کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا ہے نا اس کی باتی کچھ ہو رہے یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو یہ شفاعت جو ہے نا یہ ایک بس مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور اظہار ایک بڑا زبردست اظہار یہ قیامت کے روز ہوگا کہ بس اتنا ہی مقصد ہے اے نکاد بزنہ میشر کا کہ ان کی شانِ محبو بھی دکھائی جانے والی ہے کہ آج نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کیا ہے تو جس طرح گناہگاروں کی شفاعت ہو رہی ہوگی نا تو جو نیکوں کاروں گے نا وہ گناہگاروں وہ کہے گئے ہیں کچھ گناہ ہمیں بھی کرز دے دو کہ یہ شفاعت کا یہ جو کرم یہ جو کرم ہو رہا ہے نا گناہگار اس کرم کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا کہ کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کرز لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ کرز لیتی ہے گناہ پرہیزگار لوگ یہ گناہ کرز لیں گے شفاعت کا ہی حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے مگر اس کلام پر میرے آقا عالی حضرت امام علیہ سنت نے یہ جو لفظ وہ وہ جو ہے نا اس کو بڑے منفرید مختلف جگہوں پر استعمال کیا جیسے کہ یہ تو وہ 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 تحسین کے لیے بھی ایک وہ وہ ہوتی ہے نا اور یہی وہ وہ اب اس شعر کو سنیے نفس یہ کا ظلم ہے پڑھیں نفس یہ کیا سلم گے جلب دیکھو تا ساغا جن میں ہے نا تو آکے سر پر اتنا بھو جبھاری وہ اب یہ وہ وہ کا استعمال دیکھئے مطبع کدھ رہا وہ وہ ایسے ہی دے دوں وہ وہ یعنی ایک وہ وہ ہوتی ہے جو حیرت کے ساتھ ہوتی ہے تو ایک وہ 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 استعمال ہوئی تحسین کے لیے یا وہ وہ استعمال ہوئی کہ تم یہ کیا ہو رہا ہی ہے وہ وہ آگے دیکھیں تو اور بھی اس کے وہ وہ کے عجیب رنگ ہیں شکریہ اگلیاں فیس پل ٹوٹے پیاسے جھوم کر نہ دیا پنجاب رحمت کی ہی جاری واہ ہوا نہ دیا پنجاب رحمت کی ہی جاری واہ ہوا